پانچویں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان ابھی زندہ آئے ہم اور آپ اس سے پہلے کی موت آئے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کر لو جناب ایک ایک لمحے کی اس لیے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایک سیکنڈ بھی لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لے کر کے آپ کی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتے ابھی بچہ ہے نہ اس کے ساوات نہ کوئی قومہ میں بجان اللہ شفاہ دے اسے گھر والے یہی صورت ہے کاش ایک مرتبہ میرا بیٹا بھول دے ایک مرتبہ صرف ہوت ہلا دے یہ تمنہ ہوتی نہیں ہوتی یہ دن آتے ہیں زندگی میں یہ وہ جو ابھی زندہ ہے نا ان کے لیے ہی برط ہے یہ برط جن کی رب نے پکڑ نہیں فرمائی نا اب تک یہ ان کے لیے ہی برط ہے اور دنیا میں رہنے والو خوشحال زندگی گزارنے والو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت شمار کو غنیمت ابھی موت نہیں آئی ہے جو بھی لمحات اللہ نے اپنے کرم سے میسر فرمائے ہیں یا عطا فرمائے گا ان لمحات کی قدر کیجئے ان لمحوں کو ان کاموں میں گزاریے جس کام سے اللہ خوش ہو جائے اس کا رسول راضی ہو جائے تو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت شمار کیجئے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم مبارکہ یہ پات چیزیں بہت قیمتی ہیں ان کی قدر کیجئے اور ان کی قدر کرنے والا انہیں صحیح مصرف میں استعمال کرنے والا کامیاب ہے اور ان کی ناقدری کرنے والا ناکام اور نامراد ہے ان لمحوں اور منٹوں کی صحیح قدر اس وقت ہوگی جب زندگی کا رشتہ آپ کے جسم سے ٹوٹ جائے گا تب قدر ہوگی اے کاش کچھ دن کچھ گھڑی کچھ پل کچھ لمحے اور مل جاتے تو اچھا ہوتا ہے پیچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا نا اللہ کا فرمان سنایا تھا کہ مرجانی والا اللہ سے کہے گا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے ایک بار کیا کرنے کے لیے پھر تیری نفرمانی کبھی نہیں کروں گا تو اللہ کیا فرماتا ہے اس کو بھی نے سنایا تھا قرآن کا فرمان کیا تم نے جو زندگی پائی تھی چالیس سال پچاس سال سار ستر اسی سال یہ سال جو ہم نے تجھے دیئے تھے یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے اب تو دوبارہ زندگی نہ ملے گی دنیا میں جانے کے لیے دار ہو گئے جہنم سے جہنمی کہا کہا آرہے مالک اللہ سے کہہ دے اللہ سے ایک بار پھر سے مجھے بھیج دے دنیا میں حضرت مالک کہہ دے تو ہی بول اللہ سے تو ہی کہہ دے تو وہ کہا اللہ مجھے نکال دے جہنم سے نکال دے پوچھا جائے گا کیوں کہا ترین تیرے بارگاہ میں نیکیہ کرنے کے لیے پھر سے دنیا میں جانا چاہتا ہوں موت تو ایک بار آتی ہے بھائی صاحب کوئی دس بار تھوڑی آتی ہے زندگی بھی ایک ہی ملی ہے دنیا والی اور موت بھی ایک ہی ہے اس کے بعد جو زندگی ملے گی اس میں موت نہیں ہے تو اس دنیا کی زندگی سال ستنہ سی سال اور وہاں کوئی حسابی کتاب نہیں ہے غیر متناہی زندگی ہے اللہ کے علم جو ہے تو اس چند سال چند لمحے چند دن اور چند مہینے کی زندگی کے لیے آدمی اپنی اوقات کیوں بھول جاتا ہے ظلم کرنا نوٹ خسوڑ بیمانی جھوٹ فریب دکا دھوکہ دینا بائیوں کے حق پہ داکے ڈالنا چوری کرنا مکاری کرنا بیمانی کرنا فراڈ کرنا یہ چھوٹی سی عمر میں اتنے سارے کام اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے جس زندگی میں موت نہیں ہے کبھی اسے تنہائی میں سوچا کی